بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ سب کو اپنی افضوامان میں رکھے جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوئے ان سب کا بہت بہت تینکیو تو آج میں ایک بہت ایزی اور مزیدار سا ڈیزرٹ بنا رہی ہوں سٹرابری ٹرائفل تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے اور ہمیں کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہوگی سٹرابریز لی ہے ان کو اچھے سے دھو کر ایسے چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیا ہے میڈیرہ کیک آپ اس میں کوئی سب سپونج کیک یوز کر سکتے ہیں کسٹرڈ اور ایک ڈبا سٹرابری جیلی کا لیا ہے سب سے پہلے ہم جیلی بنا لیں گے اس کے لئے میں نے تقریباً ڈیٹ کا پانی ڈالا ہے پہن میں اور جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں جیلی کو ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو پکا لیں گے پھر گیس کو آف کر دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم نے اس کو چھوٹ دینا ہے یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اس کو اتنا زیادہ تھنڈا نہیں کرنا کہ یہ جم جائے بس اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم چھوڑیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے سٹرابریز کاٹی ہے وہ ڈال دیں گے ایک بال میں اور جو جیلی ہم نے بنائی ہے وہ ان سٹرابریز میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور تک ریبن بیسمنٹ کے لئے ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تاکہ جو جیلی بنائی ہے وہ اچھے سے جم جائے جیلی جو ہے وہ بنا کر رکھتی ہے فریج میں اب ہم کیک کو کاٹ لیں گے یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نے اس کو سکوئر میں کاٹنا ہے یا راؤنڈ شیپ میں جیسے بھی آپ لوگوں کا دل کرتے ہیں آپ اس کو ویسے کاٹ سکتے ہیں میرے پاس یہ کوکی کٹر تھا تو میں نے اس کو ویسے راؤنڈ شیپ میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں جیلی جیلی ہم نے بنائی تھی وہ اچھے سے جم کی ہے دیکھیں سٹرابریز میں یہ کتنی خوبصورت بھی لگ رہی ہیں اب جو کیک کاٹا تھا وہ راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں وہ اس کے چاروں سائٹ پر ہم لگا دیں گے اور جو کچھ کیک فالتو بچ گیا تھا وہ اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے کیک ڈالنے کے بعد اب ہم کسٹرڈ کو کیک کی اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم سٹرابریز لگا دیں گے موسیقی 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 موسیقی